موسیقی سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوا اے خیر مقدم کے تران السلام علیکم ویورس کیسے امید ہے کہ آپ سب خیریص ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے سہری روٹین سہری روٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گررکٹ بیسٹ ہے اگر ہمارا چینل پر نہیں آئے تو ہمارا چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے سی طرح دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل فیموس فوڈ چلتے ہیں پروپٹ اپنے ویلوگ کی ترپ اور سٹارٹ کرتے ہیں سہری روٹین کا جو منیو ہے وہ ہے پرانٹھے چپلی کباب انڈا انڈے اور دودھ کے پرانٹھے ہیں اور انڈا چپلی کباب ہے کھچوڑ کا ملک شیخ ہے کھچوڑا ہے پشکا سالن ہے چائے ہوگی اور بہت کچھ ہے تو آپ دیکھتے رہیے سی طرح بلوگ کے کنیکٹ رہنا ہے اور پورا بلوگ آپ کو دیکھنا ہے اور ہم آپ کو پوری روٹین دکھائیں گے سہری روٹین تو اس کے بلکل نہیں کرنا ہے ان تک پہنچ کرنا ہے اس وقت رات کی تین بچوں کی ہیں اور میں نے اللہ رحم نگاہ کی سب کو اٹھا دیا پوری فیملی کو ہم سہری بنارنا سٹارٹ کریں گے اور اب ہم آنٹھا گون دیں گے اپنے پرانٹھوں کا سب سے پہلے تو اب ہم نے دو کب آنٹھا لے لیا ون فور ٹیسپون ہم نمک اٹ کریں گے اور اس میں ہم ہاف کب دودھ اٹ کریں گے ایک ادت انڈا دالیں گے ماشاءاللہ ہم نے اس میں ایک ادت انڈا دال دیا اور اس آنٹھے کو ہم اچھی طریق سے گون دیں گے اور پرانٹھے بنایں گے کیونکہ ہمیں سہری مجھو کھانا ہے ہم نے اس میں دودھ اڈا اور نمک اور ہم گھی بھی اس میں اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طریق سے گون دیں گے اسے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور دودھ ڈالنے سے تو اس پرانٹھوں کی زائے کا بہت اچھا آجاتا ہے بڑا بچہ سب کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتی اس لئے آپ کو چاہیئے کہ یہ پرانٹھے بہت سہری میں کھائیں کسی بھی سالن کے ساتھ کھائیں اور پہک ربے پیدا بھی س S priions کے سین پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں آپ کسپ کو شivalsر کریں گے could و اچھی طرح کھائیں زیادر ہے کہ آٹا نہیں جوا ہوتی مونے سے ملائم لائم ملائم پراکھی sisters کہ جی سکھا ہوسٹ دودھ اور گھیس ہم نے ساتھے کو گھونڈا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تحجد پڑھ لی ہے سادہ چین بچھکے ہیں رات کے اب ہم ان کے پراتھے بنایں گے کیونکہ نواز بھی ساسل لے کے پڑھنا اور قرآن بھی پڑھنا ہے ساتھی چیزیں لے کے چلنے ہوتی ہیں ہم نے یہ پیڑے بنا لیے چاد اور اس کو پیلیں گے گھل لگا کے اندرس کا فرائی کریں گے ہم نے یہ پیڑے بنا لیے ہیں اور اس سے گھی لگائیں گے فرائی کریں گے ہمارے گھر میں تب روٹی مخن کھاتے ہیں تو کچھ لوگ پراتھے ہیں تک کہ پراتھے کھاتے ہیں پراتھے تیار ہو رہے ہیں پراتھے کی روٹی کو بھیلیں گھی لگائیں گے ہم نے گھی اٹھ کے در ہاتھوں کی مزد سے پورے میں پھیڈا لیں گے ہم ایک ستہا اور ایک استہہ موڑیں گے پورسے کے پراتھے بنائیں گے پرانٹھے بہت کم گھروں میں بنائی جاتے ہیں سب سے زیادہ گولشیپ کی بنائی جاتے ہیں تو ہم نے چکوچیٹ کی پرانٹھے بنائی کے آج کھائیں گے پرانٹھا ڈالجے سے ہم پرائے کریں گے پرانٹھا ہم نے پلٹ دیا ہے اس پر ہم گی لگا کے پرائے کریں گے گی ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنا پرانٹھے کو پرائے کرنے اچھی طریقے سے ہے دونڈ اور انڈے سے تیار کردہ ہیں بہت مزہ آئے گا آپ کو کھا کے ماشا اللہ، اتنا پیار ہے کہ کھراٹھا ہمارا تیار ہو رہا ہے بہت اچھی چیز اور ہے میں آپ کو میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو میں سے بتاؤں گا اور میں آپ کو میں بے اٹھے میں جاتے ہیں ہم نے چھایا اور ہمیں اس لئے دونڈر میں ہمیں میں انتظار کروں اور ہمیں پھٹا ہٹھ کریں دونڈ ریسپی اڈے چپٹے کے باب ہم جنگا تھا کہ ہم بہت شکتے ہیں سکتے ہیں اور ہمیں چلے سے قید عطا کریں۔ ہمیں ایک ادت انڈا لینا ہمنے پیاز کریں جب اس لینا ہمنے پیاز ہوں دے لینا ہمنے پیاز میں لینا ہمنے پیاز کریں ہمنے پیاز کریں گے ہم اس میں پیاز کر رہے ہیں بارک چوب ہوئی بھی ہر مرچے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور ہرا دھنیا بھی ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو سٹکے میں اس میں نمک ڈالیں گے کوائٹر ٹیسپون ہم کٹی وی لال مرچے ایٹ کر دیں گے اس کو بیت کر دیں گے پھینٹ لیں گے ہاتھ سے پھینٹ لیں گے اور ہمارا چپلی کواب کا بیٹر ہو چکا ہے ریڈی آپ اس کو پرائے کریں انڈے کا چپلی کواب کا بیٹر ہو چکا ہے کمپلی ڈیٹی اس کو ہم کریں گے فرائے کیونکہ آپ ٹائم بہت کم رہے چکا ہے ہماری سہرین جل 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 جی میں سہرین کی باقی چیزیں بھی تیار کرنی ہیں بیٹھ کریں گے بیٹھ کریں گے بیٹھوں کو ملچی کر دیگی سے ہلک ہلکا پھیلا دیں گے اور ہم لوگ چیمپلے سے خک کریں گے کہ اچھی طریق سے بھی خک ہو جائے ماشاءاللہ سے ہم نے انڈے کے چپلی کواب کو پلٹ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا لکایا ہے اور جک کے اندر ہم نے ملک کر دیا اور اس میں خجور ڈالیں گے خجور کی سیرت نکال کے اس میں ایٹ کریں گے اور الائشی پالر بھی ساتھ ایٹ کریں گے اور چیری بھی ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کریں گے بلینڈ اس کا ملکشک کی جو ریسپی جو ہم نے اپلوٹ کر دی ہے فیمس پوٹ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم دوبارہ آپ کو سہری روٹین میں بھی آپ کو یہ خجور کا ملکشک بنانا سکا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں خجوریں ایٹ کر دی ہیں دودھ کے اندر جو تھڈ ریسپی ہے ہوا سہری کی خجور کا ملکشک ہے آپ نے دودھ لے لیا اس کے اندر ہم نے خجوریں ایٹ کر دی ہیں جس کے بیچ نکال دی ہیں اس کے اندر ہم پھینی ایٹ کریں گے اور الائشی پالر ایٹ کر کے ہم پلانٹ کر لیں گے خجل ہم بنانے چاہریں تحجت اور سہری اور پھر فرجر کتنی حسین ہیں یہ راتیں بھی تاریف جن کے خدا کرے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم نیکس ریسپی کے طرح گوھئے خجلہ بنانا ہے تو ہم نے وائل کر لیا ہے دودھ دودھ کو وائل کر لیا اس میں ہم چھینی ایٹ کریں گے ہافی آلی اور ہم خجلے لی ہیں ہم ہافی آلی کریں گے ہم خجلہ اس میں ایٹ کریں گے ہم اس میں ایٹ کریں گے ہافی آلی اور خجلہ ہمارے گھر میں سب بہت شب سے کھاتے ہیں کیونکہ سہری میں خجلہ بہت ضرور ہے کچھ لوگ پھینے ہی کھاتے ہیں ہمارے گھر میں پھینے نہیں کھاتے سب سے زیادہ خجلہ کھایا جاتا ہے دودھ کے اندر ڈسولف ہو چکے ہم خجلے ایٹ کریں گے سابو دیکھ نہیں کرنا خجلے کا استعمال کریں اور سہری کی رہنے کے بڑھائیں برکتیں بڑھائیں سہری کو مہر رمضان سال میں ایک بار آتا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو بچے جاری کریں سیلیبریٹ کریں اللہ کی روزے بھی رکھیں اس ماہ رمضان ہے چود کے ایٹ کرنا سابو دلکل ایٹ نہیں کرنا ہے یہ آپ کو جہان رکھنا چاہیے اس بات کا خجلہ میں ایٹ کر دیا دودھ کے اندر اور آپ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا خجلہ تیار ہو چکا ہے اب یہ بھیگے گا دودھ کے اندر پھر تمہاری تہاچت کی طاقت سے پہاڑ جتنی رکارتے بھی ریسہ ریسہ ہونے لگے نہیں تم تب موسوں کو قریب سے دے کر رو پڑھو گی اہمان تو بہت ہے مانگر رمضان جیسا کھولی نہیں ٹائے تیار کریں چینی ڈالیں گے ہم اس میں چینی ڈال رہے ہیں اس کے اندر اس کا ہم پتھی ایٹ کریں گے اس کا ہم پکانے رکھ دیں گے چینی ڈال کر دیں اس کے اندر ہم پتھی ایٹ کریں گے اور اسے ہم کک کریں گے اچھی طریقے سے پھر آپ کو دکھیں گے رسول اللہ نے فرمایا سہری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت رکھی گئی ہے ماشاء اللہ ہماری سہری ہو چکی کمپلیٹ ریلی اور میں آپ کو بتا رو اس میں سہری میں کیا کیا مینیو ہیں یہ دیکھیں یہ ہم بٹریں مکھا ہے بریٹ رکھی ہوئے اور یہ ہم نے پرانٹھے بنایا اور یہ ہم نے بنایا ہے انڈو کا چپلی کباب انڈے کا چپلی کباب ہم نے یہاں کھچلا بنایا ہے اور یہ ہم نے مچھلی کا سالن بنایا ہے اور یہ ہماری چاہ ریڈی ہو چکی اور یہ ہم نے بنایا ہے ملک شک یہ ہم آپ کو کھجور کا ملک شک دکھاتی ہو اندر سے کتا پیار آس کا لکا ہے ہم نے کٹوریاں رکھیں ہمارے پلیٹیں گلاس میں سارے کچھ ہے انتظام میں ہم اس کو کھائیں گے جوائے کریں گے اور روزہ رکھیں گے ماشاء اللہ سے ہماری پندر میں روزہ کی سہری ہم کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویلوک اچھا لگ ہو تو ہمارے ویلوک کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کامنٹس کیجئے ہمارا چینل فیموس بھو شکریہ